آکیلوجس کے لیے آئے دن اعتحاسک اور ہزاروں سال پرانی وسطووں تتہ سمرچناؤں کا ملنا کوئی بڑی بات نہیں ہے خوجوں کے دوران ملنے والے اکثر چیزوں کے رہیسے کو کچھ سمیں بعد سلجھا لیا جاتا ہے لیکن کئی بار ان خوجوں کے دوران ایسی سمرچنائی تتہ وسطویں مل جاتی ہیں جس کے رہیسے کو سلجھانے میں ویگیانکوں تتہ آکیلوجس کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں اس کے باوجود انہیں ان چیزوں کو پوری طرح سمجھنے میں کامیابی نہیں مل پاتی ہے تو چلیے آپ کو اس ویڈیو میں کچھ ایسی آکیلوجکل ڈسکوری کے بارے میں بتا رہے ہیں جو اب بھی کئی رہسیوں سے گھرا ہوا ہے دنیا کے دیشوں میں پیرو میں موجود سیہویٹ آکیلوجکل سائٹ کافی مشہور ہے خاص کر یہاں موجود سیہویٹ مونولک کی چرچہ کافی زیادہ ہوتی ہے مونولک واسطو میں ایک پتھر ہے اس بڑے سے چٹان پر لگ بھگ دو سو طرح کی سمرچناؤں کی آکریتیاں ہیں اس ایک پتھر پر کئی ساری ایسی چیزوں کی آکریتیاں بنی ہوئی ہیں جسے آج تک پورے طریقے سے نہیں سمجھا جا سکا ہے اس چٹان پر ان ساری آکریتیوں کو کس نے اکیرا ہے اس بارے میں زیادہ جانکاری نہیں ہے حالانکہ انمان لگایا جاتا ہے کہ اسے انکہ سمودائے کے لوگوں نے بنایا ہوگا اس چٹان پر منوشیوں سمودری جیووں خیتی کے لیے نالیوں اتیادی کے ساتھ ساتھ گھروں تتھا مندروں کی بھی آکریتیاں کیری گئی ہیں اس لیے کچھ لوگ انمان لگاتے ہیں کہ شاید یہ کسی پلانٹ سٹی کا موڈل ہو سکتا ہے حالانکہ اس پر جو بھی آکریتیاں موجود ہیں ویسی سمرچنہ آج تک اس پورے شیطر میں کہیں نہیں خوجی گئی ہے اس لیے لوگوں کو لگتا ہے کہ اب تک اس کے بارے میں جتنی بھی جانکاری موجود ہے یا لوگ جو سیہویٹ مونولت کے بارے میں سمجھ رہے ہیں وہ واسطہ میں ہے ہی نہیں اس لیے کئی لوگ ابھی بھی اس کی سچائی کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں امریکہ کے نیبرازکہ راجے میں ایک پہاڑی شیطر میں پتھروں پر ہزاروں سال پرانی ایک بہت عجیب سمرچنہ اٹھارہ سو اکیانوے میں خوجی گئی تھی اسے ڈیولز کارک سکریوز کے نام سے جانا جاتا ہے ایک بڑے سے سکرو کی سٹائل میں بنی اس سمرچنہ کا کچھ حصہ بالو سے بنا ہے جبکہ اس کی پچھلی دیوار کس چیز سے بنی ہے یہ گیات نہیں ہے اس میں سب سے زیادہ رہیسے کی بات یہ ہے کہ یہ عجیب و گریب سپائرل سٹرکچر کیوں بنائے گئے ہوں گے اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے ستھانیے لوگ اسے شیطانوں کے رہنے کی جگہ مانتے ہیں اس سے جوڑی ایک اور تھیوری یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ دراصل یہ عجیب و گریب سمرچنہیں ہزاروں سال پہلے پائے جانے والے ایک وشیش جیو کا گھر ہوا کرتا تھا جو کی باقی جانوروں کے حملوں سے بچنے کے لیے تتھا خود کو تھنڈ سے بچانے کے لیے اس میں رہا کرتے تھے حالانکہ یہ بھی محض ایک آکلن ہے نمبر آٹھ سہیسٹر لنگا کرناٹک کے اترا کنڑ کے سیرسی تعلقہ میں موجود سہیسٹر لنگا ایک پاوتر جگہ ہے ایک سمیں یہاں سے بہنے والی ندیوں میں پانی کا ستر جب کم ہوا تو پانی کے نیچے بہت ساری شیولنگ کی آکرتیاں اکیری گئی تھی اسے دیکھ کر وشیش اگیوں کو کافی حرانی ہوئی کہ کب اور کس نے ان آکرتیوں کو اتنی بڑی سنکھیا میں پتھروں پر بنوایا یا بنایا ہوگا محض اس ندی میں لگ بھگ ایک ہزار کے آس پاس ایسی چٹانے موجود ہیں جس پر شیولنگ اکیرا گیا ہے وشیش اگیوں کو بھلے ہی ان چٹانوں کو دیکھ کر ان کے کئی سوالوں کے جواب نہیں ملے ہیں لیکن یہ جگہ ماننے والوں کے لیے پاوتر ضرور ہے آج سے بس کچھ ہی سال پیچھے دیکھیں تو موبائل فون کا استطور تک نہیں تھا لیکن آسٹریہ کے سالزبرگ شہر میں ایک قبر میں خدای کے دوران موبائل سے ملتی جلتی ایک آکرتی ملی مٹی کی بنی ہوئی یہ آکرتی بلکل آج کے دور میں دیکھنے والے موبائل کی ہی طرح تھا اسے دیکھ کر سبھی کا سر چکر آ گیا کہ آخر کیوں کسی نے اس موبائل کے شکل جیسی چیز آج سے لگ بھگ آٹھ سو سال پہلے بنائی ہوگی اس کا جواب آج تک کوئی نہیں دے پایا ہے پرتوی کے علاوہ آسمان کے اوپر کی دنیا کو سمجھنے کے لیے آج ایک سے بڑھ کر ایک آدھونک ایکیپمنٹ اور ٹیکنالوجی موجود ہے لیکن پچاس ساٹھ سال ہی پیچھے چلے جائیں تو آج کے مقابلے ٹیکنالوجی کے نام پر بہت کم سوویدائے تھیں اب آپ کلپنا کر سکتے ہیں کہ ہزار دو ہزار سال پہلے کیا استھیتی رہی ہوگی پرانے سمجھ میں بھلے ہی آج کی طرح آدھونک تکنیک موجود نہیں تھے اس کے باوجود اس سمجھ کے لوگوں میں بھی جگیا سائنس ضرور تھی تتھا وہ اپلپ سنسادنوں کا استعمال اپنی جگیا ساؤں کو شانت کرنے کے لیے کرتے تھے اس کا ثبوت لگ بھگ پچیس سال پرانی ایک ڈیوائز سے ملتا ہے جانچ پڑتال میں پایا گیا کہ آمیلری سفیر نام کی ایک ڈیوائز کو تاروں کے دنیا کو سمجھنے کے لیے بنایا گیا تھا لیکن اسے کب اور کس نے بنایا تھا اس بارے میں بہت زیادہ جانکاری آج تک اپلپد نہیں ہیں حیرانی کی بات یہ ہے کہ پچیس سال پرانی ہونے کے باوجود اس ڈیوائز پر انکت کئی جانکاری آج بھی پراسنگنگ ہے ورطبان سمجھ میں پولٹری فارم میں انڈے سے بچے کو الگ کرنے کے لیے آدھونک تقنیق کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس تقنیق کا اپیوگ آج سے دو ہزار سال پہلے بھی مصر میں ہوتا تھا اور آج بھی مصر کے گرامین شیطروں میں اس تقنیق کا اپیوگ کیا جاتا ہے آج کے سمجھ میں الیکٹرک کا اپیوگ کرتے ہوئے انڈے سے بچے کو الگ کیا جاتا ہے جبکہ پرانے زمانے میں بڑے بڑے چھولے کو بنایا جاتا تھا تتہ اس میں یہ پرکریہ کی جاتی تھی ایجپٹ میں ایسے درجنوں پرانے چھولے ملے تھے جن کا اپیوگ بچے کو انڈے سے الگ کرنے کے لیے کیا جاتا تھا پرانے سمجھ میں کس تقنیق کا اپیوگ کرتے ہوئے تاپمان کو نیت رکھا جاتا تھا تتھا اس چولے کا نرمان کیسے کیا جاتا تھا اس بارے میں آج تک تتھیاتمک جانکاری کسی کے پاس نہیں ہے آج ویجیان کافی آدھونک ہو چکا ہے آج اسمبھف سے دکھنے والی چیز بھی سمبھف ہو جاتی ہے لیکن ویجیان کے اتنے آدھونک ہونے کے باوجود بھوکم کا پہلے سے پتہ لگانے کا طریقہ اب تک نہیں خوجا جا سکا ہے لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ آج سے ہزاروں سال پہلے لگ بھگ 132 ایسوی میں ہی چین کے ایک ویقتی نے ایک ایسی تقنیق بنائی تھی جس سے بھوکم کا پوروانومان لگایا جا سکتا تھا ساتھی یہ بھی پتہ لگایا جا سکتا تھا کہ بھوکم کس دشا میں آیا ہے اس مشین کی خاصیت یہ تھی کہ یہ اپنے سے بہت دور ہونے والے کمپن کو بھی محسوس کر لیتا تھا تتھا اس آدھار پر کچھ حد تک کسی خاص حصے میں بھوکم پانے کی بھوشیوانی بھی کر دیتا تھا یہ مشین آج بھلے ہی بہت اپیوگی نہ ہو لیکن اس مشین کو بنانے والے کی سوچ واسطب میں سمیں سے کافی آگے کی سوچ تھی نمبر تین پرانے سمیں میں مصر کی بہت بڑی آبادی نیل ندی کے پانی پر ہی نربھر تھی نیل ندی میں کتنے پانی اپلبد ہو گئے اسی کے آدھار پر ہوا یہ تائے کرتے تھے کہ کون سا فصل بویا جائے گا اور آگے پانی کب تک اپلبد رہ سکتا ہے ندی میں پانی کی ماترہ کو ناپنے کے لیے اس سمیں نائلومیٹر نام کا ینتر بنایا گیا تھا یہ وشیش ینتر کافی وشال تھا جس سے یہ انمان لگایا جاتا تھا کہ اس سال نیل ندی میں کتنا پانی رہ سکتا ہے اس ینتر کو نوی شتابدی میں بنایا گیا تھا اس سے پہلے ایک اور ینتر تھا جس سے یہ پتہ لگایا جاتا تھا کہ ندی میں کتنا پانی رہ سکتا ہے لیکن اس مشین کو اپیوگ کرنے کا عدھکار صرف وہاں کے راجہ کو ہی تھا راجہ اس تقنیق کا اپیوگ کرتے ہوئے موسم سمبندت جانکاری کیسے اکٹھا کرتے تھے یہ جانکاری آج تک باہر نہیں آسکی ہے نمبر دو اس بھرمان میں ایلین ہے یا نہیں تتھا پرتوی پر کبھی ایلین آیا ہے یا نہیں اس پر ورشوں سے چرچہ ہوتی آ رہی ہے لیکن آج تک کوئی نتیجہ نہیں نکل پایا ہے لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ پیرو کے ایک میوزیم میں لگ بھگ دو ہزار سال پرانی ممی رکھی ہوئی ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ممی ایلین کی ہے جو کبھی اس پرتوی پر آیا تھا اس دعوے کے پیچھے کی وجہ یہ ہے کہ اس ممی کے چہرے کی بناوٹ کافی حد تک آج کے کالپنک ایلین کی ہی طرح ہے ساتھ ہی ایک دعوے یہ بھی ہے کہ اس ممی کا ڈی ای نے بھی انسانی ڈی ای نے سے الگ ہے اس لیے ایلین والے دعوے کو اور ہوا ملتی ہے ویسے سچائی کیا ہے یہ آج تک صاف نہیں ہے نمبر ایک ورلڈ اولڈسٹ کراؤن سن 1961 میں ایک اسرائیلی آرکیلوجس کو پہاڑوں کی گفاؤں میں خوج کے دوران چار سو کی سنکھیا میں کئی بہت پرانی چیزیں ملی ان میں ایک سر کا تاج بھی تھا جانچ میں پایا گیا کہ یہ سبھی سامان برونز ایج کے ہو سکتے ہیں یعنی کہ یہ لگ بھگ چھ ہزار سال پرانے تھے آج تک اس سے پرانا کراؤن کہیں بھی نہیں ڈھونڈا گیا تھا ان چار سو سامانوں میں اس گراؤن کے علاوہ کئی ساری ایسی چیزیں تھیں جس کے بارے میں آج تک پتہ نہیں چل پایا ہے کہ ان کا اپیوگ کیا تھا اور وہ چیز کیا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو ان سب میں سے سب سے روچک کیا لگا کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک اور شیئر بھی کریں ساتھ ہی اگر آپ نے اب تک اس چانل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن ضرور دبالیں تاکہ آپ تک ایسی ہی روچک ویڈیو آتی رہے دھنیواد